بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے تو آج دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں پاکستان سمیت ان کو پاکستان کا ستترون یوم آزادی مبارک ہو سیونٹی سیونتھ انڈیپینڈنس ڈے اس موقع پر روایتی بیانات دینے کی بجائے ہم سب کو بحثیت پاکستانی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنے ضمیر کے مطابق سوچتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان ستتر سالوں میں پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور اس کے جواب میں ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا اگر اس کا جواب یہ آئے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہم پاکستان کو وہ کچھ نہیں دے سکے جو اس ملک اس تھرتی کا حق تھا تو یقینا ہم ایک قومی مجرم کے طور پر جانے جائیں گے لیکن اگر ہم نے پاکستان کو بھی اسی طرح کا ریٹرن دیا تو یقینا ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہونا چاہیے اور پھر انشاءاللہ پاکستان ترکھی بھی ضرور کرے گا لیکن بڑکسمتی ہے ہماری ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے خیر یہ ایک لمبی طویل بحث ہے اس میں جائے بغیر جو اصل خبر ہے اس کی جانب آتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیرمند عمران خان کے بھانجے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنما تحریک انصاف لائر ونگ کے بھی رہنما ہیں حسان نیازی آج ان کو یعنی اتوار اور پیر کی درمیانی شب ان کو میرے شہر ایبٹ آباد سے گرفتار کر لیا گیا وہ طویل عرصے سے یعنی نو مئی کے واقعات کے بعد سے وہ روپوش تھے ان کی گرفتاری کی تصدیق تو ذرائع نے بھی کی ہے ان کے والد حفیظ اللہ نیازی نے بھی کی ہے ان کے ایک وکیل دوست نے بھی کی ہے یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گرفتاری ایبٹ آباد سے ہوئی ایبٹ آباد بعض اوقات کچھ ایسی خبروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ماضی میں آپ کو یاد ہوگا وہ دو میئی دوہزار گیارہ میں گیارہ کو اگر آپ کو یاد ہو تو ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کیا گیا تھا اسامہ بن لادن کے کمپاؤنگ پر اور جب صبح باراک اوبامہ نے اعلان کیا کہ ہم نے دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد کو آج پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کو انہوں نے کہا تھا اباٹ آباد میں مار دیا ہے تو اس وقت پوری دنیا میں گوگل پہ لوگوں نے سرچ کیا کہ یہ ایبٹ آباد کون سا شہر ہے کس جگہ پر واقع ہے اور پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب یہ وہ شہر ہے جہاں پر اسامہ بن لادن قیام پذیر تھے یا رہائش پذیر تھے یا جو بھی آپ اس کو نام دیں عمران خان تو ان کو شہید کہتے ہیں لیکن حسان نیازی کے بارے میں ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے بتایا ہے کہ وہ چند دن پہلے ایبٹ آباد میں اپنے دوستوں کے ہاں آئے اور ظاہر ہے وہ ایک مفروری کی زندگی گزار رہے تھے نو مئی کے حوالے سے ان پر متدد مقدمات ہیں دہشتگردی کے جناح اس کو جلانے کے بلوہ کرنے کے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کور کمانڈر کی پینٹ جو ہے وہ اس طرح لہرہ رہے تھے یعنی یہ تزہیقہ میز ایک عمل تھا اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بیس یا اکیس مارچ کو ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا پھر ان کو کبھی اسلام آباد سے لاہور لے جایا جاتا تھا کبھی کوئٹا کبھی کراچی کبھی اندرونے سندھ مختلف جگہوں پر ان کو لے جایا گیا لیکن بالاخر ان کی زمانت ہوگی ان کی خلاف جو مقدمات تھے مختلف عدالتوں سے وہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ لاہور آئی کورٹ بلوچستان آئی کورٹ سندھ آئی کورٹ اسلام آباد آئی کورٹ جہاں تک کہ سپریم کورٹ حد درجے یہ عدالتیں مہربان تھیں اور ویسے بھی اس کیس میں وہ جو تھا وہ اتنا کوئی مضبوط کیس بھی نہیں تھا بظاہر ایسے نظر آتا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا ہے لیکن یہ جو موجودہ کیس ہے اس کیس کی نویت اب سب جانتے ہیں کہ مختلف ہے خیر اس کے بعد یہ گرفتاری کے ڈر سے رپوش ہو گئے آغاز میں یہ یقینی طور پر لاہور میں تھے اس کے بعد مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے یہ چند دن پہلے تقریباً آپ یہ سمجھ لیگی کہ ہفتہ یا ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ ایپٹ آباد آئے اور یہاں پر اپنے کسی دوست کے ہاں قیام پذیر ہو گئے اب ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی انہوں نے ان کو ٹریس کیا ہے ان کے جو موبائل ان کے جو میسیجز ہوتے تھے جو کنورسیشن ہوتی تھی وڈس ایپ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے تو یہ ان کو ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس کی گئی انسان ہے انسان کبھی کبھار یہ سمجھتا ہے کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں اور یہاں پر مجھے کوئی ٹریس نہیں کر سکے گا لیکن بلاخر ان کو جیو فینسیں کہیں ہاں لوکیشن ٹریس کرنا کہیں یا انہی کے کسی دوست کی مخبری کہہ لیں یہ بھی پوسیبیلیٹی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے حساس اداروں کو جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے کرداروں کی خوج میں رہیں کسی نے ان کو مخبری کی ہے اور یہ اور میں آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہاں کی مقامی پولیس کو جب تک کہ حسان نیازی کو گرفتار کر نہیں لیا گیا اس وقت تک انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ جو کوئی کسی اور جگہ کی پولیس یا حساس اداروں کے جو اہلکار ان کی مدد چاہتے ہیں کہ بیٹ پر پولیس ہو کہ کوئی پرابلم ہو جائے تو پولیس آخر کار تو پولیس کے قاتلے میں ہی سب کچھ پڑتا ہے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقامی پولیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو بھی اہلکار آئے ہیں یہ حسان نیازی کو گرفتار کرنے کے لئے آئے ہیں بلاخر جب وہاں پر جا کر اس گھر کا معاصرہ کیا گیا تو پھر پولیس کو بتایا گیا مقامی پولیس کو کہ جناب ہم حسان نیازی کی گرفتاری کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور ان کو کنفرام ہنڈرڈ پرسن کنفرام تھا کہ وہ اسی گھر میں موجود ہیں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جناب ہم کسی ہائے پروفائل آپ کو پتا ہے ہائے پروفائل لوگ کون سے ہوتے ہیں جو مطلوب ہوتے ہیں کوئی دہشتگرد ہوتا ہے کہ اس کے گرفتاری کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ یہ میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بھی خیبر پختونخواہ پولیس کے نہ صرف ایس ایچو اور نچلے لیول کے جو افسران ہیں ان میں بلکہ کچھ اعلیٰ درجے کے افسران میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے فسیلیٹیٹرز کہہ لیں سپورٹرز کہہ لیں لورز کہہ لیں ہامی کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں وہ موجود ہیں اور میں آپ کو یہ بھی معلومات کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی مقامی جو رینما ہیں میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن جو سابق ارکان اسمبلی رہے ہیں قومی اسمبلی سابق ارکان قومی اسمبلی رہے ہیں سبائی اسمبلی رہے ہیں سابق وزراء ہیں سبائی وہ ان کو ان کی رہشگاہ پر جب چھاپا مارا جاتا ہے تو ان کو دو گھنٹے پہلے ان کے عزیز و عرب کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم ایک فیس سیویں کے لیے آپ کے کھر چھاپا ماریں گے تو اگر وہاں پر کوئی ایسا بندہ ہے بھی ہے تو اس کو آگے پیسے کر دیں کیونکہ ہمیں اوپر سے حکم آیا وہ حکم بھی بجال آنا ہے یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں اب بھی یہ ہے کہ شاید مستقبل میں یہی لوگ جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آ جائیں گے سبائی سطح پر یا مرکزی سطح پر تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی تعدیبی یا انتقامی کا روائی کی جائے تو اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے وہ اب بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دن تک ہزارہ ڈیویجن سے پی ٹی آئی کا کوئی بھی قابل ذکر یہ بات ذرا آپ نے دھیان سے سنیے کوئی بھی قابل ذکر رہنما گرفتار نہیں ہو سکا تمام کے تمام روپوش ہیں اب میں بات وہی ہے کہ سب سے میری جیسے کہتے ہیں کہ نہ صرف واقفیت ہے بلکہ بڑے اچھے تعلقات ہیں یا ماضی میں بہت اچھے تعلقات رہیں کچھ رہنماوں کے ساتھ تو میرے بہت دیرینہ ذاتی قسم کے مراسم ہیں آپ ان کو دوستی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی تیس سال پرانے مراسم جس کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو دوستی ہی کہیں گے تو اس لیے میں ان کے نام نہیں لے رہا کہ ایک ہمارے ہاں ایک ہوتی ہیں اپنی ویلیوز ہوتی ہیں روایات ہوتی ہیں کہ جب کوئی شخص مشکل یا ابتلاع میں ہو چاہے وہ آپ کا دوست ہو آپ کا مخالف ہو تو آپ کبھی بھی اس کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچیں بسا اوقات اتر اتر سے خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ فلان شخص فلان شہر میں فلان جگہ موجود ہے لیکن ہم کہتے ہیں جہاں بھی موجود ہے اللہ خیریت سے رکھے اللہ حفاظت سے رکھے جنہ داروں کا کام ہے ہم کا خوج لگانا وہ لگا لیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ جی وہ مبینہ طور پر فلان شہر میں موجود ہے مبینہ طور پر فلان سیاتی مقام پر موجود ہے لیکن حسان نیازی کی گرفتاری جو ہے وہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے پاکستان تحریح کے انصاف کے لئے یہ علمیہ ہے حفیظ اللہ نیازی کے لئے جو کہ ایک کافی سینئر کالم نگار ہیں ویل ریسپیکٹڈ پرسن ہیومن بینگ نائس ہیومن بینگ ایم 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 اف ہز ورڈز لیکن اب بیٹا ہے بیٹے کے لئے تو ظاہر ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کے بیٹے کو ابتباد سے لیکن انہیں امید ہے کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا اور قانون سے ماورہ کوئی ایسا برطاؤ یا سلوک نہیں کیا جائے گا اب ظاہر ہے قانون کے مطابق بھی اگر سلوک کیا جاتا ہے جو کہ کیا جائے گا یا کیا جانا چاہیے تو وہ یہی ہے کہ نو میئی کے جو واقعات ہیں اس میں وہ براہ راست ملوث ہیں اس میں ان کی ویڈیوز ہیں اس میں ان کی تقاریر ہیں اس میں ان کی ٹویٹس ہیں اس میں تصاویر ہیں جی اوفینسنگ کے ذریعے ان کی موجود کی ثابت ہوتی ہے تو حسان نیازی جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ امران خان مامو جیل میں ہیں اور خالائیں جو ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات ہیں لیکن اب ان میں سے تو کسی کوئی گرفتار نہیں کیا گیا لیکن حسان نیازی کی گرفتاری یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے امران خان کی گرفتاری کے بعد ایک بہت بڑا دھچکہ ہے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ